کرپشن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا پاکستانیوں کا لوٹا گیا پیسہ باہر سے واپس لائیں گے وزر اعظم عمران خان کا دو ٹوک اعلان وزر قانون فاروق نصیم سے ملاقات پہ کہا قانونی پیچیدگیوں کو فوری دور کیا جائے کتنا پیسہ باہر ہے کیسے لا سکتے ہیں طریقے کا جلد وضع کریں گے فاروق نصیم کو ہدایت عبدالسطار ایدی کے چاہنے والے آج ان کی سالگرہ منا رہے ہیں عبدالسطار ایدی نے انسانیت کے لیے زندگی وقف کر دی ایدی کو ان کے سماجی خدمات کے بنا پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں شہرت ملی اور آئی سی سی ویمنز ڈی ٹوئنٹی وال کپ میں انگلین نے پاکستان کو بیالیس رنز سے شکست دے دی ایک سو اٹھاون رنز کے جواب میں کومی ٹیم آخری اوور میں ایک سو سولہ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں ارمزائیم گزشتہ سال کے مقابلے میں ٹیکس گوشوار جمع کرانے والوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے ایف بی آر نے تفصیلات جاری کر دی ہیں اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں شکیل احمد سے شکیل کتنا فرق آیا ہے تفصیل سے آگاہ کیجئے گا دیکھیں دیکھیں ساڑھے سات لاکھ افراد نے زیادہ گوشوارے جمع کرائے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں ایف بی آر حکام سے ہماری بات ہوئی ان کا ایک کہنا تھا کہ اب تک چوبیس لاکھ پچیس ہزار سے زیادہ افراد ٹیکس ریٹرن فائل کر چکے ہیں سال دوزار انیس کے اور پچھلے سال اسی مدت میں سولہ لاکھ کیسی ہزار سے زیادہ گوشوارے آئے تھے تو یہ ساڑھے سات لاکھ کا اضافہ ہے آج آخری تحریک پتہ ہی جاری ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ چار لاکھ روپے سالہ نامدن یا ایک ہزار سی سی گاڑی یا پانچ سو مربع عزیز کا مقان ہے اس کو گوشوارے فائل کرنا نازمی ہے لیکن دوسری جانب کاروباری تنظیموں کی جانب سے پھر مطالبہ آ رہا ہے کہ گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں مزید توسری کی جائے کیونکہ ایف بی آر چار سے پانچ دفعہ پہلے ہی توسری کر چکا ہے اور مزید بیمان آ رہی ہے لیکن ایف بی آر اکام نے ابھی تک توسری کے بارے میں کچھ حیثہ نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ آج اس حوالے سے گوزبازہ اعلان کر دیا جائے بہت شکریہ شکیل احمد آپ کا کیا پاکستان ایشیا کپ کی مزوانی کرے گا پاک بھارت کشیدگی کے باعث ایشیا کپ پاکستان میں نہ ہونے کا امکان ہے ایشین کرکٹ کانسل کا اجلاس تین مارش کو دبائی میں ہوگا بات کریں گے نوائندہ خصوصی عباس شبیر سے جی عباس آگاہ کیجئے دیکھیں ایشیا کپ پاکستان میں ہونا ہے یا دبائی میں ہونا ہے یا کہیں پہ اور ہونا ہے اس حوالے سے ایشین کرکٹ کانسل کا ایک اہم اجلاس تین مارش کو دبائی میں ہے جس میں پاکستان کریٹر بورڈ کے چیئرمن احسان مانی شرکت کریں گے جو موجودہ پاک بھارت کشیدگی ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے اور جو سفارتی تعلقات ہیں جس میں دونوں طرف سے یہ کہا جا چکا ہے بلکہ پاکستان بھی یہ کہہ چکا ہے کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا پاکستان اور انڈیا کے درمیان کی تھی کزم کی کوئی کرکٹ اور کوئی اور چیز نہیں ہوگی تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایشیا کپ ہے وہ پاکستان میں نہ ہونے کا امکان ہے کیونکہ دوہزار اٹھارہ میں بھی جب انڈیا ایشیا کپ کو ہوسٹ کر رہا تھا تو پاکستان نے انڈیا جا کے ایشیا کپ نہیں کھیلا تھا اور دوبائی کے اندر یہ ایشیا کپ کھیلا گیا تھا اور اب پاکستان جو کہ محضبان ہوگا اور احسان مانی نے شرکت کرنی ہے تین تاریخ کو اگلاس میں تو اب فیصلہ ہوگا کہ ایشیا کپ کہاں پر ہوگا اور کیا ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کی ٹی میں آپس میں کھیلیں گی یا نہیں کھیلیں گی اور وہ کون سا وینی ہوگا ان تمام باتوں کا فیصلہ کیا جائے گا اس اجلاس میں عباس شہبیر اپ ڈیٹ کیا شکری آپ کا اسلام علیکم First of all I want to say a big thank you to everybody in Pakistan for being here and sub media کو بھی میں سے کہہ سکتا ہوں Thank you very much inshallah 19th of March today we are announcing the first professional boxing event in Pakistan it's going to be at the Liyakat Gymnasium in Islamabad 19th of March is a Thursday and inshallah there's going to be 8 professional boxing events and also 6 local events from the amateur boxing so inshallah you know the two international fights that we have the main international fight is my brother here Usman Waziri will fight the main event inshallah we will make sure we get a title from the WBC on the fight so Usman will have his first title fight in Pakistan and this is going to be on the 19th of March also the co-main event we've got international boxers coming to coming to Pakistan we have boxers from Philippines, Thailand we have boxers from different international countries UK, Europe who we are looking at and inshallah we will know who the next and who the co-promoter will be for that so this is the first time the Amerikan Promotions is doing an event in Pakistan so all the tickets are going to be free for everybody at the Liyakat Stadium we are going to give tickets for free to all the people so anybody can come the arena holds around about 5000 people and inshallah the doors open at 5pm and the event will finish around 8pm so it will be a 3 hour event also at the event we want to have entertainment so there will be a music star coming to the event in half time break there will be a music event happening at the boxing event so there will be boxing fights maybe there will be 6 fights and after 6 fights there will be a music event and there will be more 6 fights so we want to give all the people and the fans entertainment we want to give them something new so that's what we want to do inshallah you know we have decided that every 2 months 2 to 3 months in Pakistan Amerikan Promotions will do an event for example we do this event here now we do one in Lahore we do one in Karachi so we are going to be picking locations all around Pakistan Gilgit could be another location so we are going to pick locations all around Pakistan to do events every 2 to 3 months this is for the people of Pakistan we are giving opportunity to the people of Pakistan and finally we have not picked a TV network who we are going to who we are going to partner with for this event we are in talks with a couple of TV networks and also sponsorship deals so if anybody wants to sponsor we will get the details for everybody where there are sponsorship details you will get to sponsor the event or the boxes but this is amazing for Pakistan and I think to have the first ever professional boxing event in Pakistan by Amerikan Promotions is going to be great for me and we want the whole of Pakistan to come there and inshallah show their support this is for Pakistan I did promise the people of Pakistan that I am going to do something for them and inshallah this is the time and I would like Usman to say a few words about this event also Usman I want to say a big thank you to Usman Vazir because Usman and I want to say a big thank you to Usman